مرے بھائیو اللہ کے لیے ہم اللہ کے بن جائیں گناہوں کو چھوڑیں انٹرنیٹ کی بدباشیوں سے سچی توبہ کریں انٹرنیٹ سے سچی توبہ کریں اس کی فہشکاریوں سے سچی توبہ کریں وارسیب کی چیٹ سے سچی توبہ کریں جی سچی توبہ کریں اور آپ کو کوشش کریں دس ساڑھے دس مجھے ڈیٹا آف کر دیں ڈیٹا آف کر دور فون کو اپنی ہاتھ کی رین سے دور رکھ دیں دور رکھ دیں میٹھے نین آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی میٹھے نین فون بند کرنے سکھاتے سمجھے اور آہد کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے اس کو آن کریں اور انٹرنیٹ زیادہ سیادہ پندرہ منٹ بیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کنٹینیوز استعمال کریں اس کے بعد تین گھنٹے کا پھر گیپ دے دیں پھر آدھا گھنٹہ چالو کریں ڈیٹا اور پھر تین گھنٹے کا گیپ دے دیں جب یہ مشیبت نہیں تھی یا بھلا نہیں تھی تب بھی تو زندگی گزار دیتی اور کتنی اچھی گزار دیتی آج کے دور کا مجاہدہ یہ ہے آج کو ولایت حاصل کر رہی ہوں فون بند کرنے سے اگر میرے کونٹیکن لسٹ میں اگر چار سو پانسو ہزار کونٹیک تھی تو کیا میں کوئی ان کا غلام ہوں کہ ہر وقت میں آن لائن لہوں اور ان کے سب کے جوابات دوں میں نے کسی سے خرضہ لے رکھا ہے جی کیا ضرورت ہے ہر وقت ہمیں بغیر کسی تنخفیر لوگوں کے نوکر بننے کو بار بار میسیج آ رہے ہیں کوئی فرض واجب ہے ہر ایک میسیج کو چیک کرو گروپ بنے ہوئے صبح سے شام تک یہ گروپ ایسی مشیبت ہے چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی آن لائن رہتا ہے لگتا ہے شیطان سے کوئی آہد معادہ کیا کہ جناب وچ ہو جائیں گے تو میں نبھاؤں گا اور جب میں سو جاؤں گا تو ان کو کہہ دینا وہ نبھائیں گے ڈیوٹی کہ کوئی نہ کوئی آن لائن رہے ہر وقت یہ گروپ کی بدماشی ہیں اللہ پاک بر کیا اتنی مصروف ذہنی طور پر ہم کبھی نہیں رہے جتنے آج کے دور پر ذہنی طور پر مصروف ہے بوڑے کیا جوان کیا عوام کیا خواست کیا نیک سالح کیا جی عوام ہر ایک آدمی جوڑا ہوا اللہ حفظ خلدہ اس لئے دوستو کچھ سادہ فون بھی ساتھ میں رکھا کریں جی اور یہ سمارٹ فون بند کرنے کا بیزاج بھی منا ہو رہا ہے اگر میرے ساتھ یہ جہاز کا ٹکیٹ اور بہت سے پروگرام یہ سب جوڑے میں نہ ہوتے سچ کہتا ہوں دیوار پر ٹھینٹ کے ختم کر دیت اپنے فون میں یہ نعمت بھی ہے لیکن ہم اس کو اپنے لئے زحمت نہ بنایا بہت سارے کام کا جس سے وابستہ ہے بزنس کے بہت سارے معاملات جس سے وابستہ ہے نعمت ایسی ہے پہلے سیمپل آتا تھا ایک مہینہ ہفتہ لگتا تھا آنے میں اور پھر یہ سوڑ نو کا جواب دینے میں ایک ہفتہ لگتا تھا اور وہاں تک وہ اسٹوک بھی ختم ہو جاتا تھا فیشن بھی آؤٹ ہو جاتا تھا مرشینیں بدل جاتی تھی اور اب ایک سیکنڈ میں ادھر سے سیمپل آتا ہے نمونہ پاس کرتے ہیں اور اوکے کا جواب جاتا ہے ہے کہ نہیں تو نعمت بھی ہے لیکن دوستو اس نعمت کو ہم نے اپنے لئے زحمت بنا لیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میریج لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اس فون کی وجہ سے اس دیوازی زندگی اس فون کی وجہ سے بہت زیادہ تلخیوں کا شکار ہو رہی ہے وہ کیسے بیوی بیٹھ کے اس کونے پر لیٹی ہے یہ اس کونے پر لیٹے ہیں اور بیٹھ میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ کلومیٹر کا ہو گیا ہے یہ کسی کے ساتھ لگا رہا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ارے اللہ کے بندے دل بہلانے کے لیے حلال چیز موجود ہے اس سے دل بہلانا اپنا جس سے حرام دل بہلانا رہا ہے جو چیز اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے اور جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے لیکن حلال حلال کی لذت نہیں لے رہا ہے حرام کی لذت لے رہا ہے اس لئے پہلے عورتیں سوچتے تھیں کہ ہمارے شہر دن میں تو کام کاز کے ہوتے ہیں رات کو ہمارے ہوتے ہیں اب حال یہ ہے عورتوں کو شکوہ ہی ہے کہ دن میں بھی وہ کام کاز کے اور رات کو دوستہ باب کے ہمارے تو نہ دن میں دائیں نا رات میں تو پھر ہم اپنی گھر سے آئے کیوں ان کے ہیں ہم کوئی بچے جننے کی مشینے ہیں ہم کھانا پکانے کی مشینے ہیں جاڑوں پوچھا لگانے کی مشینے ہیں ہم کام والی ہیں یا گھر والی ہیں اس لئے میرے بھائیے کوشش کرو اس بات اچھا عورت جو کہ خیور ہوتی ہے وہ سب زہر پی جاتی ہے سہ جاتی ہے بہت کم ہوتی ہیں جو اگنس میں بولتی ہیں لیکن اپنے دل میں وہ کڑتی رہتی ہیں اپنے شہر کی بے وفائی کی وجہ سے ایک بزرگ تھے عشاء کے بعد اگر ان کو کوئی کہتا حضرت گھر ترشیف لائیں کچھ لوگ بیٹھے میں کچھ دین کی باتیں گھرے کا ٹھہر ہو عشاء کے بعد کا وقت ہے یہ میری بیوی کا وقت ہے میں ان سے اجازت لیتا ہوں اگر وہ اجازت دے تو پھر آتا ہوں اور نہیں تو معذرت پبول فرمائیں آپ چلے جاتے ہیں آج کے دور ہوتا تو نوجوان کہتے ہیں بڑے بڑیاں سے ڈرتا ہے دیکھا خالجان کتنے بہادر ہیں کنٹرول میں رکھا ہے کیسا کہتے ہیں لیکن یہ شریعت ہے یہ دین ہے وہ اگر اجازت دیں گی تو میں جاؤں گا تو دین کی بات کرو گا نہیں دیں گی تو یہ وقت ان کا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس تقوی پر عمل کرتے ہیں میرے بھائیوں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں پیار کے ساتھ رہیں محبتوں کے ساتھ رہیں محبتوں کے ساتھ رہیں